اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر کراچی سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ایک نیرال اور خوبصورت مبارک ویلج نامی ساحل سمندر جو گزشتہ کچھ سال قبل ہی لوگوں کے سامنے اس جگہ کو پکنک پوائنٹ کے لیے متعارف کیا گیا یہ ساحل پورے مبارک ویلج کے رہائش پذیر لوگوں کا گزر بسر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے نمائندے اے ون ٹی وی فزیل جتوئی کی یہ ریپورٹ ایک جانب خوبصورت پہاڑ تو دوسری جانب صاف اور شفاف ساحل سمندر اس خوبصورت منظر کو ہی مبارک ویلج کہتے ہیں مبارک ویلج دراصل مچھے روکیں گاؤں کا نام ہے اور یہاں بڑی تعداد میں مچھے رے مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں مبارک ویلج دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مچھے روکا مرکز ہے اور یہاں پر مچھے رے پچھلے دو سو سالوں سے رہائش پذیر ہیں اس خوبصورت ساحل کا شہر قائد کی لوگ بہت بڑی تعداد میں روک کرتے ہیں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ اپنے وقت کو یادگار بناتے ہیں یہ مبارک ویلج نامی سائل سمندر ہی ہے جو دس ہزار سے زائد لوگوں کا پیٹ پالنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے پیر کراچی کی عوام بالخطوص گرمیوں میں یہاں پر آتی ہے اور اس گرمیوں کو انجوائے کرتی ہے ساحل سمندر کی وجہ سے اور یہاں کے جو رہائش پذیر لوگ ہیں وہ شدید متاثر ہیں یہاں پر بجلی نہیں ہے یہاں پر روڈز نہیں ہے لیکن یہاں کے لوگ اگر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں تو وہ پکنک کے ثروہ کر رہے ہیں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں تو یہ مبارک ویلج ہے بہت پیارا لگا مجھے جیسا ہمارا سی ویو ہے میں جب یہاں آیا تھا فرس ٹائم تو یہاں کا محول بہت سافتا اور آج پانچ سال بعد اس جگہ کا پورا محول تحسن او چکا ہے نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی کچھ کے نامے اکڑتا ہے یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ضروریات کی چیزیں فراہم نہیں کی جاری نہ یہاں پر بجلی ہے نہ یہاں پر گیس ہے نہ یہاں پر ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر ہے اور جب ہماری بات ہوئی اور بلخصوص کراچی کے شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بڑی تعداد میں یہاں کا روک کرتے ہیں گرنیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور حکومت کی طرف سے یہاں پر نظر ڈالی جائے تاکہ بہتر سے بہتر یہاں کے لوگوں کا بھی مستقبل بن سکے کیمرامین یوسف خان کے ساتھ خزیل جتوئی ای ون ٹی وی کراچی سب پہ نظر اندر کی خبر